تبیس خلوات خلوص ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ویہل علی العظیم ماشاء اللہ بسم اللہ ویہ رحمہ اعنی طریقہ صلوات الحمدللہ اعنی طریقہ اعنی طریقہ اعنی طریقہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المزید بسم اللہ ویہ رحمہ اعنی طریقہ 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 اللہ ہر کہہ ہم دی نیت مطابق اس دا عجرِ عظیمت آپ فرمائے محمد و اہلِ بیت محمد صدقے مالک تمام محبانِ اہلِ بیت دیاں دعا ما قبول فرمائے مجلس نا مقصد دعا ہے اگر دعا شریک ہو وہ دعا تھوڑے وستے خدایا موت تو پہلے آلِ محمد دی کبران دی زیارت نصیب فرماؤں بعد ازماؤت شفاعتِ حسین نصیب فرماؤں وارشِ زمانہ دے ظہورِ تاجیل فرماؤں کچھ دعا ماں مہمگین کچھ دوڑے دلان دے اندر رہن اپنی دعا ماں دی قبولیت وستے شفیہِ روزِ جزا مریمِ کبرہ بی بی دیزاد تے ایک سلوات بلند آواز نال تلا وطف اللہم محمد اللہم محمد اللہم محمد اجازت ہے میں کچھ پانچ منٹ لے اللہم محمد بسم اللہم محمد لمبی حاضری نہیں جو وقت ممبر تلاس جائے میں اسے دے ہی اندر چونکہ ماں ہے جمادی اس خانی ہے اور اس مہینے دے اندر ایک خوشی بھی ہے اور دو دکھ بھی ہیں کل بی سائی مخدمِ کائنات دا تنیت تے ظہور آئی ہے اور اس سے مہینے دے اندر امامِ حسین دی کریمہ مادی شہادت کی اس سے مہینے دی ہے جناب دی توجہ ہوئے تھے کوئی مقصد نہیں کوئی داد دے وہ نہیں باہرحال حاضری ہے ایک لفظ اکھنا چانا میں تیرہ جمادی اور ثانی دے متعلق مادرِ حضرتِ ابل فضلِ الاباس جنابِ بی بی فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ جے تُسی سوڑ لو تمہیں گا لکھر دا بی بی پاک دے دنیا تو جان تو بات مولا علیہ الاسلام نے اپنے بھائی عقیل مجھا کے اشاد فرمایا کہ میں چاہنا کہ ہون میرا رشتہ عرب دے کسے ایسے بہادر قبیلِ خاندانِ چوہوے جس جو اللہ ایک پترت آکھرے حضرتِ عقیل نے مولا علیہ دے سامنے حد جوڑ کے پوچھیا تو انہوں کیسے بیٹے دی خواہش ہے تو بندہ ہی بولو میں راضی ہوں سرکار فرمایا بیٹا او چاہدے جو وفادہ کردگار ہوگئے بیٹا او چاہدے جو وفادہ کردگار ہوگئے وہ سور تا ساڑھے کل ہے کوئی نہیں سور میں کی دلائمہ جو تسی بولو ہاں سور ہے کوئی نہیں ویسے ہاروں گل سوری لیے جڑی محمد والے محمد شاہ میں چھوڑے یا علیہ سیدہ ہے اسمت دی سمندر علیہن ولایت سمندر چکوال علیہ پہلے اسمت دی ولایت مل لی آئی تو حسن حسین دی شکل اچھا امام دنیا تے آئی آئی ہون علی اچھا ہمدین کے اے ولایت شجاعت اکٹھی ہو جائے تاکہ وفادہ دنیا تے آ جائے وفادہ دنیا تے نزول ہو جائے سرکار فرمائے اگر بنو حاشم تو بعد عرب دی دھرتی تے کوئی بہادر خاندان ہے تو بنی کلاب ہے اور اے اتنے بہادر لوگن انہاں دے تاجر سارا دن تجارت کر کے شامی دکانہ کھلیاں چھاڑ کے گھرن ٹور گئے یعنی کسے دی جرت نہیں ہوں دی جو کوئی انہاں دا مال لٹ جائے بھائی نے بھائی نو وکیل بڑھایا پروکار شخصیت بن کے گھوڑے تے سوار ہو کے چھلے بنی کلاب دا لوگ جس سلاکت رحمدین اتھو قدی بھی کوئی سوار ہو کے گزری آئی نائی نوجوان کھڑے ہیں انہاں کے بھی ساڑے لگے دے کدی کوئی سوار ہو کے گزرے نہیں ای آڑا لگا ہوں اگے آکے رستہ روکے ہیں انہاں گڑی من منتا آپ کون ہے کیا تو ان ساڑے علاقے دے رسم و رواج دا علم نہیں تھو کدی کوئی سوار ہو کے نہیں گزرے کیا کہنے ابو طالب دے بیٹھے دے فرمایا علی دا بھائیاں ابو طالب دا فرزندہ میرا بھائی علی ہے میرے والد دا بھالے تو سیدھے چار بندیاں لطف لیا تکیسے نہیں انہاں سنے میں ابو طالب دا بیٹا ہے علی دا بھائی ہے چھوڑی دے سجد جد ہے کوئی تا لطف لے جس فکر دے سجد جد ہے کیا دے ساڑے علاقے دے مقدر بھائی جو علی دا بھرا ساڑے علاقے جاڑی بسم اللہ علی دا بھائی ابو طالب دا بیٹا ساڑے علاقے تُسی کی میں آئے ہو سرکار فرمایت پاڑے وڈے ان الکھام اختصار کردہ لے ایجی تھے بنو کلاب دے لوگ بیٹھے انہوں نے اندر سے ابو طالب دا بیٹا علی دا بھائی پوری عزت احترام نل بٹھایا اچھے تُو اچھا کھانا پیش پیتا ایک بزرگ اٹھیا جی عزت ہو گئی کھانا ہو گیا ذرا آن دا مقصد بیان کرو انہوں مقصد جو میں بیان کیتے او مقصد زونو تے میں شاہر انمیمبر دے وہاں یہ جس تقریر کیتی ہے یہ نہجل بلاغہ دے وارس تا بھی وڈہ بھائی ہے حضرت یقیل امیر المومنین دے وڈے بھائی سرکار کھڑے ہیں سرکار فرمے ہیں تُسے جان دے ہوں عرب تے گھوپن دے رہا ہائی نہ ماں دی عزت نہ بھین دی عزت نہ دی دی عزت لوگوں دے مال لٹ دی ان برائی آمائی رج سامائی چوری آمائی سونتا رہے ہو میرے یہ گلاو پھر اللہ نے ساڑی اس عرب دی دھرتی نوے شرف بکشیا عرب دی دھرتی دے وچوں بنو آشم نوے شرف بکشیا جو اس زمین تے محمد جیسا نبی نازل فرمایا پھر حدود و قیاد شروع ہو گئیا اور اکلا محمد بھی کچھ نہیں کر سکتا جی محمد دنال اللہ علی نو نہ بھیجیا علی علیہ السلام تے گل پہنچی اور فرمایا آج میں توانوے شرف بکشن ہے اس علی دہ رشتہ لے کے بزرگ کو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی علی دہ رشتہ جی ساڑے خاندانے چا سانو پہلے سجدہ شکر کر سجدہ شکر کر کے انہوں نے کہا ہون دے سو اے عزت اللہ صحرہ سرکار دی نگاہ اٹھی دیوار دنال حضرت حضام تشریف فرمان حضرت حضام علی شہرہ کی اے حضرت عباس دے نام آئے ہون جو ویسے گل سچی ہے بے جتے بندہ کو تھوڑی جہی گہری گل کرے تھے بندے انہیں چک تے مڑبار نکل کیا دن بے ایدہ بنی آئی ککھ نہیں تھوڑ جی میرے نہ رل جاؤ تو میں آخری لفظ پہ آگا جاؤ وہ ککھ بنے نہ بنے او دنال میں انو فکری کھوڑی علی دارشتہ کہنے والس دے اشارہ اکھرو سرکار حضرت حضام حضام دا مطلب ہے چوڑے سینے آئے حضرت حضام خوشی تو روئے بھی جس ہم کمر لگیا محمد دا دماد میرا دماد انہاں کہے جی تو اجازت ہوئے تو میں دھی تو پوچھا ہوں ایسے گلتے سارا جہان چپ کر رہے تھے رشتہ علی جیسے امام دے تو وہ پوچھ دے پہن میں دھی تو پوچھا ہوں کیونکہ یہ شریعت آل محمد ہے جڑی ساڑھیں گھروں جو مک گئی ہوئی ہے ازیاد ہے لہے دھی دی مردی پوچھا جا کے لہے انہوں میں برادری جو ناک کٹا چھڑا میں دھی تو پوچھا شریعت آدھی ہے پوچھا بھاوے کوری کے سنو بھاوے خوشوں کے سنو شریعت ہی ہوئی ہے سرکار فرمائے میں دھی تو پوچھا ماں جناب فرمائے جاؤ پوچھا آخری لفظ آمت وڑی تمام گھارے داخل ہوئے ایک مسلط ماں ہے دوسرے سے دھی ماں دنا سمامہ خاتون ہے دھی دنا فاطمہ سمامہ دا مطلب خوبصورت بھی ہے پھل بھی ہے دھی ماں نو خواب بیٹھی سنوڑیں دیا تسیلو دھلے لے میرے نال آگے بند میں اضامت وڑی تمام کیتی گھڑا یہ دو حضرت حضام کوچھے جناب بی بی فاطمہ حضرت عبادی والدہ اپنی ماں سمامہ خاتون خواب سنا رہی میں رات خواب لیکھ ہے سفید لباس ملبوس سام جنہ دی ہورا میرے بازو نپے میرے اگے آسیا مریم تے حوین لے کے میں نے کسے تخت سامڑے آگئیا چار ممنے بولت وڑی اضامت تمام کرنا میں سر چاہیا تو کوئی ملک ایک قائمنات تخت بیٹھیے وہ دیا سے پاسے اب جب نے دیاں ہو رہے نے میں سر جھکایا اس میرے سر تے ہاتھ رکھیا پھر اس اپنے ہفتھنال میری جھولی ہے جو کوئی شیع پائی میں نے جو اپنی جھولی میں دیکھا تو تین ستارے تھے ایک چاند تھا تین ستارے بولے آیا یار تھوڑا جا تین ستارے ایک چاند تھا اور پھر اس نے مسکرات کہ مجھے کہا ان ستاروں کی ماں تُو ہے چاند کی ماں میں ہوں ستاروں کی ماں تُو ہے چاند کی ماں اسے پاسے حضرت اعباس مواقعہ ویندے فرزند سیدہ اکد ہو گیا پہر گل چھوڑ اکد ہو گیا جناب امیر المومنینہ علی دہ حرم بن کے چوکھٹ دے آئی بی بی امو البنین نام فاطمہ ہے علی دہ چوکھٹ دے پہلی دفعہ نہیں ہے یہ اگے بھی آنے سیر حلا کے گل سوڑ لے ہوئے ہیں اے جناب رسالت ماب دی دختر دی شاگرد ہے ماشاءاللہ اینا قرآن پڑھے اینا قرآن پڑھے ہیں بی بی امو البنین چار کتر اللہ دیتے ہیں عمران جعفر عبداللہ ابباس چار کترہ دی وجہ تو قنیت امو البنین اس بی بی نے قرآن پڑھے ہیں اور جدہ قرآن پڑھا نام دی آئی نا اللہ کرے بی بی امو البنین دی وفاد ملہ غادی دے مرید زائیہ نہ ہو جائے اتھو اندر داخل ہونا تے بی بی مسلطی ہونی سہنے تے نائے ٹردی دیواراں دے نال ٹردی میں نہیں دیکھنا داکل ہونا دیوار دے نال ٹردی جتے بیٹھی ہوں دی یہی محمدی دھی اتھائیں آکے عدب نل بے جائے ایک دیڑے آکے بیٹھی تو بی بی سیدانے مسکر آکے ورمائے تُو جوان نہیں ہے دیواراں میں سہارے لینے سینجھ ٹور کے آئے کر سینجھ کیوں نہیں ٹردی ابباس امام برمائے کی میں ٹران سینجھ لگین تیرے پیران دے نشان اگر میرا قدم آ جائے یہ وفادی توہین ہے میں راضی ہیں بھئی میری محنل سمر گئی بگ پی ایک کو جائی یہ بس حاضری ہو گئی انہیں سوچو جدہ ماں اتنی وفادار ہوگے تو پھر بیٹا عباس ہی ہونا چاہیے بھلاوے تھوڑا یہ مارے فرد آنسوں انجڑے آگے ماں اتنی وفادار پھر بیٹے دنہ عباس ہی ہونا چاہیے گھبرا تو مگے بس میں شاہ رہا توڑے درمیان حائل نہیں بس جا رہا علی دی چوکھٹ دے آئی اور اے شاہ موقعوں دے نمی دلہن کسے نوے گھارے چھائے پہلا قدم رکھے اور نہیں بول دی لیکن تیری وفاہ تو صدقے بی بی فاطمہ فرمائے رک جاؤ سب رکھے اپنی سواری تو اتری مارے فطر اکھڑا لے بندے یقینا نا اس جملے تے تھنڈا سانس نکلے گا جہاں دل دی دھڑکن تیز ہو جائے گی دھڑکن بھی تیز ہوئے امام اس تے بھی گواہ بندے بی بی اتری چکوال دے عزت دار عزت دار دہلیز سیدات بی بی سب تو پہلے متھا رکھے آئے میں اس حد کہتا کیے رکھا پہشان اور پہشانی رکھ کے رو پہیے ابباس دی ماہ لفظ ایسا آپ کی عزت دارا واس سے قافی ہے تیری وفات تو دارا ہے انوارا ان یہ تنہی تیرے پتر ابباس بڑھے آ بوس ہڈے کے بی بی ورمایا اوہ بطول دی گھر دی چوک گھٹ قیامت لدہ ہڑے میری گواہی دے میں میں پہلے متھا رکھے اے پیر نہیں رکھے اللہ صحت دے میں زندگی دے میں میں پہلے پہشانی رکھی میں قدم رکھی ساڑے گھرنچ بھی رواج ہے نمی دولہ ناویر تو چوک گھٹنا پھلے اینجے یہ اروادان ادا مطلب کی انہیں چوک گھٹنا پی یہ تیر میں نے کچھ عطا کرو بی بی چوک گھٹنا پی نپڑا لیے ابباس تھی ماہ بطول شین تا ہائی کوئی نہیں بی بی تا پردہ کر گئی بی بی دے انتخاب تا نہ ہے ابباس تھی ماہ لیکن بطول دیا دھییاں موجود تھا بی بی چوک گھٹنا پیئے تے علی دیاں دو میں دھییاں قریب آفی ہیں اما ہو ویا آپ دے ویا ماں کوئی نہیں مانگ تے میں دے ویاں جملہ ہے ایو جی آغا دی دے مریدان دی ہائی نکلہ سی بی بی آغا دی آج ایو کوئی مگ دیاں میں نے ساری زندگی ماں نہیں کنیز سمجھڑا مرحبا مرحبا بسم اللہ کرام میں ماں نہیں بولو میرے نال ماں دی جاتے میں ماں نہیں میں تفاڑی ماں دی بھی کنیز میں تفاڑی بابا دی کنیز میں علی دی 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 کنیز میں علی دی پتر دی کنیز شکرے مشکل موضوع ہی تے کوشش کتنی بہایا وقت تھوڑا ہی جتنا گلدستہ بڑے ہیں میں جناب پک پہنچا میں جو کسے دانس ہوا آگے بیٹھی چار شبان ابباس تھی ماں بڑی علی دی 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 گھری با دی انجھ حد توڑے ہم محمد بنین قدیمی عددار جعل کرو ہاں امید ہے کوئی ایک بزرگ ضرور تھڑا سا بھرے گا امم ملون بی بی فرمائے میں پہلے دیڑیا کیا ہی میں مار نہیں بی بی فرمائے اج ماں اس واسطے سڑ دی پئی ہیں اجازت دے میں تا میں بھرا کچھ آواں میری سینڈ فرمائے لو ابباس آئے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ دے حتہ من نہیں سکدہ غادی دے مرید تھڈا سا نہ نکلے وکھریاں لے گیاں ما سیدہ دے زخمی حتہ نال سیتے ہوئے کپڑے صدقے بھئی صدقے صدقے ما سیدہ دے زخمی حتہ نال جیسے حتہ نال بطول سینڈ تسبیح نہیں پڑی اسے حتہ نال سیتے ہوئے کپڑے بی بی نے اپنے بھیراو دے تن پر سجائے لا زور آق لے نا شاید عبادت شامل ہو جاؤ سجے بازو تے میری سینڈ زینب بوسا ڈیتا چلو تو اڈی مروی خبے بازو تے میری سینڈ کل سوم بوسا ڈیتا عزدار عزتہ لے بیٹھے اوہائے کر دے وے بوسے دے کیا دین غازی تے نو امہ زہرہ سلام دے گئی مرحبا 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 باس تے کو امہ زہرہ بلا وطورہ سلام دے گئی اور وفائی بی بی دی پڑھنے جس دن حضرت ابباس میں بولنا شروع کیتے ہیں مولا باد دے اللہ میری سامنے بابوزو کھڑا مولا دے ممبر تے حضرت ابباد دی عدالت تے کھڑا نہ بولو تو اڈی مردی دی گالے میں مولا دی عدالت تے اپنا فرض اداپیڑ کر دا ابباس بولنا شروع کیتے ہیں پہلا لفظ موچو نکلے بی بی امال بنین پتر کو بول دا ڈیتھے فوراں ابباس تا ہتھ نہ پیاس من دیکھنا لفظ آئے نہ کرنا ہاتھ نہ پی اندر لے گی رو کے فرمے آج شنے تو پہلا لفظ موچو کڑے نامیہ و مہام بی بی آدی ہے جے پہلا لفظ موچو کڑے زندگی دے آخری ساہ تک مادی ایک گل یاد رکھیں بھول کے بھی حسین و بھرا نصدے تو بندہ پچھے اپنے آپ تو جاندی ہائے نہیں نکلے بھول کے بھی ابباس حسین و بھرا نصدے تو کنیز دا پترے و بطول دا پترے قدیبی علی دیاں دیاں نو بھیڑ نصدے تو میری کنیز دا پترے کو رسول لیا تھی اس بی بی عمل بنی آل محمد گھارے جو بھی فردے جو بھی مستورے ہر مستور دکھی ہے گل نوی ایتان چپ کر گئے ہو ہر مستور دکھی ہے ہر مرد دکھی ہے ہر نوجوان دکھی ہے ہر بزرگ دکھی ہے بی بی عمل بنی اندھی زندگی اٹھا کے دیکھو جو دن دی علی دے گھارے چاہیے بی بی سوکھ نہیں گٹھا امت سوکھ دا سائی نہیں لے اندھی لیکن اس بی بی دی زندگی اچھک والدے ماتمیوں ترے موقع ایسے آئے نہیں جاندہ سید کتھے کتھے بیٹھے جی دی اچھی آئے دل من جیسی کہیں سید نو تکلیف ہوئیے اس بی بی عمل بنی اندھی زندگی اچھک ماتمیوں ترے موقع ایسے آئے جتھے علی دیاں دہیاں وال کھول کے رو دیاں رہی ہیں میں صد کے جامعہ بھئی ترے موقع ایسے آئے اب باس دی ماں دی زندگی اچھا ہے جتھے علی دیاں دہیاں بہت چاہتے ہیں تفصیل نے جانے اشارہ کر کے گوینڈ کرا پہلا موقع ایسے آئے بی بی عمل بنی اندھی زندگی جتھے علی دیاں دہیاں وال کھول کے رو نیاں وہ موقع یہی چالی ہجری کوفے دہ شہر ہے جڑے سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو جڑے نہیں سمجھ گئے جدا بی بی زینب دے بخت مسلمانہ زرب ماری آئی تے لگی زرب تے زخمی علی نو چاہ کے پتر گھر آئے وفاوے کھو کتھے کتھے روک دی آئیے زخمی علی نو لے کے پتر گھر زخمی علی بستر دی آئے کزے دی دیاں آجاڑے انکسو لے پتر آجا عباس گھر تو باہر کھڑے آئے بڑی کوشش کیتی ہے میں اندر آواں میں بھی پیو تے جھڑ جاؤ عباس بڑی کوشش کیتی ہے میں بھی علی جیسے پیو تے جھڑ جاؤ آج میرا بابا زخمی ہے جاں اندر آمدہی بی بی امل بنی نے اینج ہاتھ کر کے آئے دیئے تینوں دسیاں نہیں تو کنیز دا پتر ہے اندر نامیں اندر علی دیاں دیاں دے والے کھلے ہوئے سیدہ راضی ہوئے اندر نامیں اندر محمد دیاں دیاں وینڈ بیٹھی یہ پہلا موقع ہے جتھ بھی بی امل بنی نے دے اکھی ویدیاں حلی دیاں دیاں وال کھول کروں دیاں دوسرا موقع بھی بی امل بنی زندگی چھائے پنجاہ ہجری اٹھاوی سفر پنجاہ ہجری اٹھائی سفر امیر امام دا جنازہ دل کری تہائے کرے منت نہیں کردہ غریب دا جنازہ باہر آوے سید ہووے لوگ سٹے اندر پھل علم دی قصہ میں رسول دے پتر دا جنازہ بزار چھائے پہلا تیر ہے کا اورا تمہارے تے تیر لگے مڑ رب جانے کتنے تیر آئے اب بعد گھار گئے تلوار چھائی بزار چھائے غادی دیاں دیا تائی رسول دے پتر دا جنازہ تیرانہ بھر گیا تے ابباس مولد حد تلوار ویکھیے غریب زہراؤ حسین اگمد جنازہ بھراد رکھیا دن غازی رکھ چا تلوار میں آج غریب ہو گیا سونی ہائے کی تیجے میرے حصے دے آنسو آگئے جیڑا ہی شیعہ و بندہ ہائے کریا ہے خدا دی قضم تلوار رکھیا دے ہون اتنا ڈسا جنازہ لے کی دے وینائی گھار یا قبرستان حسین رو کے فرمین گھار لے ویسا اتنے دادار بیٹھے و بول کے جواب دے غریب دا جنازہ جے نکل ہو جائے وہ کدھی گھار گئی ہے غریب دا جنازہ نکلے گھار نہیں ولدہ امیر ہائی تے غریب اتنویا جنازہ گیا تکفن سفید آئی گھار ولیا تکفن سرخائی عباس دی وفا وے کھو تے ماد درس وے کھڑا عباس رون دیو امیٹی تی انجھ ہاتھ ہاتھ مولا گھر لے ویسا امام فرمائے ہاں غازی گھر لے ویسا قدمت اکلا کیا دے مولا جی اے جنازہ گیا نا گھر صرف ایک گلدہ جواب دے میں مانو کے دس سا مولا جی ماں چاکے آ تیری زندگی ہے جا رسول دے پتر نو مرے اندرہ گئے مولا میں نا سنا میں ام المنین مانو کے دس سا اے دوسرا موقع جتھے علی دین دیاں مورنیاں ایک وینڈ سن لو میری حاضری ہوگی تیسرا موقع جتھے علی دین دیاں بی بی ام المنین سامنے بو رنیاں بے تہاشا رنیاں پتہ نہیں تسی روندے ہو یا نہیں روندے ساٹھے ہجری اٹھاوی رجاب جتا سیزادیاں آدھ راتھ لے نانے دی کبر چھوڑی آئی بی بی ام المنین پتہ لگئے حسین ویندہ نیڈے آکیا دی حسین میں تیری ماں دی کنید میں تیرے پیو دی کنید میں تیری کنید اے حسین کنید سمجھ کے میرے ہاتھ ویک تیری کریمی تو صدق زہرہ دلا بی بی ہاتھ جوڑیں حسین گل چھلا ہاتھ نہ جوڑو امم حکم کرو بی بی ادی حکم نہیں کر دی ایک منت کرنا یہاں جدے دل کر دے ٹھر جا اراک نہ جاوے تو زیلہ ضائع کر جھوڑے جدے دل کر دے ٹھر جا بولو میرے نا اراک نہ جاوے امام ادن کیوں نہ جاوہاں بی بی ادیو ویلہ نہیں بھلدا کوفے دے ویج آدھ را چل تیرہ پیو رو رو کیا دائی ہائے اراک ہائے او میرا حسین امام فرمید امام دیگال میں غلط ثابت کر رہی مشیح اچان دیئے میں کر والا جاؤ بی بی ادیو بے شک لگا بانجے مڑ بھینہ نہ لے جاؤ کوئی تبندہ ہائے کریا بے شک تر جا بھینہ نہ لے جاؤ غریب آدے اے نائی تا میں باغی ہولو ایسا توریا کافلا پچھوان حضرت عباس بی بی ساٹھ مارے غازی سوار نو میں ماں دی گل سون اما حکم اتر دی ہاتھ نپی سون ہزار دفعہ زا کرن دو گل سونی دے اتر دی ہاتھ نپ کے شدی مصطفیٰ دی کبر دی آئیے یہ دو ماں بیٹھی یہ دو پتر بھائی سو رو کیا دیئے میں انہوں ڈاستے کہن دی کبر ہے آواز دیکھ وینڈ کرا کہن دی کبر ہے عباس رو کیا دن سارے ہیں تو وردے نبی تھی میں کھوڑا بی بی اتر دیئے میں کھوڑا عباس وردے دن میری ماں رو کیا دیئے آج ماں نہیں آج علی دہ حرم سمجھت اما حکم کارے بی بی اتر دیئے رکھ سجاد محمد دی کبرتے خبات رکھ ماں دے سارتے دے وعدہ دے جب تک توں جیمد ہے اے دی چادر نو کوئی ہاتھ نلاو دے صدقے بھائی جس بندے دی ہائے نکلی ہے وعدہ کار جب تک توں زندہ ریا نہ کوئی زینب دی چادر نو ہاتھ لیاوے اور جب تک چادر رہی بازو بھی رہ بازو بھی رہ تے چادر بھی رہ ماں تمہیں اور ماں نشد ہے مڑنا بازو رہ تے نا چادر رہ اللہ تعالی حائے قبول نا پھر رہ بازو نا رہی چادر ماں نلوادہ کر کے ایدو غازی ٹڑیا جب تک علی دیا دیا وطنیا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ حدیث زندگی دا ماں مولا نماز پڑھ کے دروازے تے بہران دی نماز پڑھ کے دروازے تے بان دی روم انواز سے لفظ ہی کٹھے کیتے ہیں جتوڑی ہائے نکلے تھا پتہ کے کر دی تر تر دروازے تے باہران نگاہ کر دی آئی ویدی آئی تے رون دی آئی ویدی آئی تے رون دی کوئی تر اسی بی بی دی وفات پہ ویدی آئی رون دی آئی ایک مدینہ دی اور سامنے آکے دی غازی دا را ویدی آئی آئی نئی میں حسین دا را ویدی آئی میرا حسین بہنہ لے کے جنگلالے پاس سے ٹور گئے زمانہ دا دشمنے میرا حسین خیر نال والے بس را ویدی آئی تے برون دی آئی را ویدی آئی تے رون دی آئی بس اے وید جس تک میں آنچاندہی را ویدی آئی تے رون دی آئی ایک دیڑے دروازے دے اندروں بیٹھی آئی دروازے دے اندروں جنوے موقع زمہ جا گیا جتھو تک بیٹھے ہو کسی دیتا ہائے نکلا زی آر اندروں بیٹھی آئی دروازے دے را بیٹھی ویدی آئی سیدہ را بیٹھی ویدی آئی سیدہ دا ہائی دھوپ تمہشد کے جاما جبی بی دے کان تے کسی دا وینڈ آئے مسلمانہوں سردار واللہ بندے دے را ہو سردارا دے واللن دا نام اے دیوار نال مبتلا کیا دیے بندے خدا سردار تا میرا حسین میں نوڈاز حسین ولیے یہ کوئی نام بشیر دا مبتا دیوار ات لگ گئے میبی کربلا بھجتے گھوڑے تو لہ گیا تو آئی دیہائے نکلیے بشیرانے میبی بہن دے زمڑے مریم دا ریئے دی ساتھ قدمتے منتا کریم بھلوے ہائے کر کے رومنہ لے لیکن جیڑا غازی دا مریم دے او دیہائے ضرور سننا چاہمنا بیبی آدیے اے دزا او دے نال کوئی غازی بھی ہائی یا کوئی نا بشیرانے بیبی بلکل بیبی آدیے میں کیونے مان جاوا میرے غازی دے جین دیا حسین مارا جا بشیرانے بیبی سچی گالتے پہلے غازی لدھا پچھے حسین لدھا تسی کونوں میں بھی رو رو کے آدیے میں اسے غازی دی اجڑی ماہا میں نے دا سے کتنی فوجا جا میرا غازی زیم دھلایا بشیرانے بیبی نو لکھ دیا فوجا تو آدیہائے نکلیے دیوار نلٹ کر مار کے آدیے میرے شامنے میرے غازی دی توہیم نکار اور رب پہ جم لگاوے میرا غازی نہیں لہمدہ بشیرانے بیبی نلٹ کر مار کے آدیہ سچی گالے ناہ نولا کفا جے تو لاندہ غازی اونا چوپ مذلو میں دکھا گئی اونا دی مات یلی دیا ہائے وہ دیا اے کپالوے چمار مکا گئی میرے حشے دیا سو سوڑے ہوگے دعا کردہ غازی دی مات وادے ترادی جاوے اب باز دعا کرے جے مما دی غربت روم دے بیبیا دیا بشیرانے شاہ علید دیا دھییا کین گئیا بشیرانے محمد دی کبر دروم دیا برکا پا کے آئیے انشاف نال جواب دیا ماما دھییا نمیلیم تکی میں مل دیا یا گل لیم دیا یا شیرانے آتھ دکھدے او چکوال دے ماتمی یا رب جانے گل لائے یا شیرانے آتھ رکھدے ستیاد نیڑ لگے آئے ہاتھ بان کے آدھر رئی پتھار جھلے میں بازار ویچا اے میں شارتے ہاتھ نالاوے پاہ ہاتھ ویچا رسیا مرحبا رئی پتھار جھلے میں بازار ویچا اللہ تو دی بادہ قبول فرمائے تھپہ تبائے کرو ویہا غازی دی ما تھک گئے اے اللہ میں ابباؤ اسے نمہ ہاتھ رکھدہ ذمہ داری نال گال کردہ غلطہ کھا میں غازی دا مجھرے مو تو پاہتے بائے کے رون دی آئی کدھی چھانتے نائی بیٹھی پتھریں دیا چار کبرہ بنا گئے آتے ویڑ اے ڈے دکھی کرے آج مدینہ حلوے کھیک دے ہڑے بی بی زینب دے کو لائے دیے جدن روشہ حسین روشہ لیکن میں آخر ما میں نوے دسا میرے غازی کی ویلت تھا تو آٹی ہائے دکھ لیے بی بی زینب دیم میں نو غازی دے ترے دوکھا نہیں بھول دے بی بی آدیے کیڑے دوکھا دیے پہلا دوکھے بے غیرت نے باز ہوا تیوار کیتا تیرا غازی زینب تو جھڑے ہے بی بی جگر تے ہاتھ رکھ لے تو آٹی ہائے نکلیے زینب دوکھے دوکھے بی بی آدیے دوکھے اور میرے غازی دیا کھج دیر مارا تیرا غازی مٹیا تے جھڑنا ہے تیرا غازی میں جھڑیا ہے میری چادر لہ گئی ہے میں آرکہ نوہ دی رہیا ہونے کوئی نازم ہے تو آٹے پھر کے اندھی بڑھ دیا تو سائدہ جلار بیٹھے اوہ سجاد نال کر بلائی ہوسیم دی کھبر تے جھڑ کے آدیے ہوسین تیرے اکبر دے بڑے ارمانے تو آٹی ہائے نکلیے غریبت ہوسین تیرے غازی دے بڑے ارمانے بی بی آدیے سجادر غازی دی کھبر تے لائے جا اوہ جتنے شیعہ مات میں بیٹھے ہو اپا دی ماں یہ کھبر وے بھی گئیے زمین تے جھڑ گئیے سجاد نوہ دیئے اوہ دے گاد تا اچھا ہا ہے کھبر چھوٹی کیوں ہے سیم دادے امہ جتنا ملیا اتنا دفن آیا پتر دی کھبر تے جھڑ کے آئے جی میں غریب اکبر دے لائے تے آیا کھبر تے جھڑ کے آدیے بہو آنکھاں ٹھیکے تیری کھبریوں تے آج کرنائی ہے ایک گالے تو کے تھا ہاں میڈا چانگالی جدہ زینب کھولے والے غازی آدھیں میری چوپ دے وے چا خاتون دیدھی دے گئے رول جنگلا محضرت سامن گرامی قبل اس کے زاکریہ البحیت سید مرسا عاشق رونل کفراز میں مروں یہ ایک مجلس کے اعلان سما تو فرمال ہے تئیس آگست کو ایک مجلس سے اعظام